یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ نہ صرف دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے بلکہ اس کے صدر کو بھی دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے امریکی صدر کے ایک اشارے پر پوری دنیا کا نظام چند گھنٹوں میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اتنے طاقتور انسان کے رہنے کے لیے وائٹ ہاؤس نامی دنیا کا سب سے جدید اور ہائی سیکیورٹی گھر بنایا گیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک امریکہ کے سارے صدر اسی وائٹ ہاؤس نامی گھر میں ہی اپنی صدارت کا سارا عرصہ گزارتی آئی ہیں سولہ سو پینسولونیاں ایمنیوں پر واقعے دو سو بیس سال پرانی یہ امارت اپنی تعمیر سے لے کر آج تک دنیا کی اہم ترین اور غیر معمولی امارتوں میں سے ایک گردانی جاتی ہے اس کی اہمیت و خصوصیت اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حیثیت کے باعث ہے وہ حیثیت جو اسے پہلے دن سے ہی حاصل ہے یہ وائٹ ہاؤسی ہے جسے صدارتی محل یا اگزیکٹیو منشن بھی کہا جاتا ہے اور یہاں معنوی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین فرد یعنی امریکہ کا صدر رہائش پذیر ہوتا ہے یہ تو وہ حقائق ہیں جو آج تقریبا ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے تاہم اس امارت کے متعلق چند دلچسپ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کے علم میں نہ ہوں آئیے آج کے اس ریڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے کچھ ایسی ہی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ دنیا میں آپ کا صد سے پسندیدہ ملک کونسا ہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھر نیٹ ٹک پیڈیوز دوستو سابق امریکی صدر جارج واشنگٹن وائٹ ہاؤس نامی اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہے تھے موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہاں یہ آج واقع ہے ستنہ سو اکیانوے میں صدارتی محل کی تعمیر کے لیے منتخب کیا تھا تیرہ اکتوبر ستنہ سو بیانوے کو اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور پھر اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر واشنگٹن جن کی مدت صدارت سترہ سو ستانوے میں ختم ہوئی اور وہ سترہ سو نینانوے میں وفات پا گئے کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکیں اٹھارہ سو میں دوسرے امریکی صدر جان ایڈز اپنی بیگم ایجی بیل کے ساتھ نامکمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور یوں وہ پہلے امریکی صدر تھے کہ جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے وائٹ ہاؤس کی امارت اور ملحقہ باغات اٹھارہ اکرز پر پھیلے ہوئے ہیں یہ امارت کافی وسیع عریض ہے گو کہ وائٹ ہاؤس کی امارت آج کل کی دیگر امارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں لیکن حقیقت جی ہے کہ یہ امریکی خانہ جنگی کے بعد تک بھی ملک کی سب سے بڑی امارت تھی اس میں ایک سو بتیس کمرے چھ منزلوں میں پینتیس غسل خانے چار سو بارہ دروازے ایک سو سنتالیس کھڑکیاں اٹھائیس آتشدان آٹھ سیڑیاں اور تین لفٹس ہیں یہ امارت ایک سو اٹھا سٹھ فٹ لمبی اور پچاسی فٹ چوڑی جبکہ جنوبی سمت سے ستر فٹ انچی اور شمالی جانب سے ساٹھ فٹ چار انچ انچی ہے اٹھارہ سو بارہ کی برطانیہ امریکہ جنگ کے دوران اٹھارہ سو چودہ میں برطانوی فوج نے وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی تھی اس حملے میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو نظر آتش کر دیا انہوں نے یہ کاروائی امریکی فوجیوں کی جانب سے کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر جارک میں امارتوں کو آگ لگانے پر بدلہ لینے کی تھی آگ نے وائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے اور چھت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا امریکی صدر جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کے اصل ڈیزائنر جیمز ہوبان کو طلب کر کے امارت کی فوری تعمیر نو کا حکم دیا بدقسمتی سے صدر میڈیسن اور ان کی بیگم دوبارہ کبھی وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں رہ سکے البتہ تعمیر نو کا کام مکررہ مدت نے مکمل ہو گیا اور اٹھارہ سو سترہ میں نئے منتخب صدر جیمز مونر میں وہاں منتقل ہو گئے 1991 تک اس امارت کا کوئی سرکاری نام نہیں تھا وائٹ ہاؤس گو کے اٹھارہ سو سے تمام ہی امریکی صدور کی رہائش گا رہا ہے مگر اس کو وائٹ ہاؤس کا نام 1901 میں صدر تھیوریڈرڈ روز ویلٹ نے اپنی سرکاری دستاویزات میں دیا اس سے پہلے اسے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ منشن کہا جاتا تھا کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس کا نام اس وقت دیا گیا کہ جب آگ لگنے کے بعد دھوئے سے کالی ہو جانے والی دیواروں پر سفید پیٹ کیا گیا تھا تہاں بیشتر تاریخ دان اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے دس جنوری انیس سو ستنہوں کو صدر ویڈسو ویلسن کی صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے ایک گروہ جو دی سائلنٹس ٹینگلرز کہلاتا تھا نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا نیشنل وومن پارٹی کی نمائدگی کرنے والے عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے یاد رہے کہ اس وقت تک بھی امریکہ میں عورتوں کو حق کے راہے دہی حاصل نہیں تھا ان عورتوں نے اپنے مطالبے کی منظوری تک وہاں سے ہٹنے اور احتجاج موخر کرنے سے انکار کر دیا یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے اڑھائی سال تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا اس دوران انہیں متدد بار حراسان کیا گیا ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی روہ رکھی گئی یہاں تک کہ انہیں زودہ کوب بھی کیا گیا لیکن وہ اپنی دھون کی پکی ثابت ہوئیں اور بلاخر چار جون انیس سو انیس کو انیس میں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر عورتوں کو راہے دہی کا حق مل گیا امریکہ کے بہت سے صدور ان کی بیگمات عملے کے افراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بھوتوں کو متدد بار اس تاریخی امارت کے کمروں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے کہا جاتا ہے کہ سترہ سو ستان میں میں پہلے امریکی نائب صدر اور اٹھارہ سو ایک میں دوسرے امریکی صدر رہنے والے صدر جون ایڈمنٹر کی اہلیا ایبیگیل ایڈمرز کا بھوت وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں دیکھا گیا جہاں وہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی تھی مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن کی اہلیا میری ڈود لنکن نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساتھ میں صدر انڈریو جیکسن کی غسیلے لیجے میں گالیاں دینے اور زور زور سے پاؤں پٹکنے کی آوازیں وائٹ ہاؤس کے کئی حال کمروں میں سنی تاہم ان میں سے زیادہ شہرت خود صدر ابراہم لنکن ہی کے بھوت کو ملی جس کو دیکھنے کا دعویٰ تیس میں صدر کیلوین کولیج صدر جونسنس اور صدر روز ویلڈ کی بیگمات نے کیا اور تو اور دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کے قیام کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو بھی ابراہم لنکن کا بھوت دیکھنے کا شرف حاصل ہوا اگرچہ بہت سے امریکی صدور نے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور جیسے کتے بلیاں وغیرہ رکھے لیکن کئی صدور نے اس سے آگے بڑھ کر ایسے جانور بھی وہاں پالے جو عام پالتو جانوروں میں شمار نہیں کیے جاتے تاہم چند صدور تو اس سے بھی آگے جا کر جنگل کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس میں لے آئے مشہور امریکی صدر جون ایف کینڈی پالتو جانوروں کے زیادہ ہی دلدادہ تھے ان کے دور سدارت میں وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈز مختلف انواہ کے پرندوں ہامسٹرز خرگوشوں کتوں ملیوں اور گھوڑوں سے بھرے رہتے تھے صدر تھامس جیفرسن نے وائٹ ہاؤس میں ریچ کے دو بچے بھی رکھے ہوئے تھے امریکہ کے آٹھوے صدر مارٹن وین بنن نے وائٹ ہاؤس میں شیر کے بچوں کا جوڑا پالا ہوا تھا جو انہیں اومان کے سلطان نے توفے میں دیا تھا کانگرس نے صدر مارٹن کو مجبور کیا کہ وہ اس جوڑے کو چڑیا گھر میں بھیئی دیں کیونکہ وہ نیجی نہیں بلکہ ایک سرکاری توفہ تھا ہمارے لیے یہ غور طلب بات ہے کہ ہمارے حکمران غیر ملکوں سے ملنے والے تحائف کو ذاتی سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں صدر ویلیم ہنریب ہیریسن نے ایک بکرا اور ایک گائے وائٹ ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی جبکہ صدر جیمسن پچانجن کے پاس امریکہ کے مشہور گنجے اکابوں کا جوڑا اور کتے کے بچے پونی گھوڑوں اور مچھلیوں کا پورا ہال موجود تھا صدر گرور گلوینڈ کو مرغ بانی کا شوق تھا اور وہ اپنا یہ شوق وائٹ ہاؤس میں بھی پورا کرتے تھے دوسری تمام تاریخی امارتوں کی ہی طرح وائٹ ہاؤس کو جازب بنائے رکھنے کے لیے مرمت و تزین و آرائش کا کام چلتا رہتا ہے تاہم دوسرے گھروں کے برخلاف وائٹ ہاؤس کے بیرونی حصے کو پینٹ کرنے کے لیے تقریباً تین ٹن سفید پینٹ درکار ہوتا ہے جس میں سے تین سو گیلن پینٹ امارت کے رہائشی حصے کو پینٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے انیس سو بیانوے میں جب وائٹ ہاؤس کی تزینیں نو کی گئی تو اس کی بیرونی دیواروں پر سے رنگ کی تقریباً تین پرتیں اتاری گئیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایسے تو وائٹ ہاؤس کو سالانہ بنیادوں پر پینٹ کیا جاتا ہے البتہ ہلکی پھلکی لیپا پوتی تو سارا سال ہی جاری رہتی ہے سن دوہزار دس میں تعمیراتی عملے نے وائٹ ہاؤس کے مشرقی حصے کے سامنے واقع گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا اس دوران اس حصے کو سبز رنگ کی بارڈ سے ڈھم دیا گیا تھا تاکہ یہاں آنے والی تعمیراتی کام کو خفیہ رکھا جا سکے دو سال بعد جب یہ بارڈ ہٹا دی گئی اور زمین کی سطح دوبارہ ہموار کر کے پختہ کر دی گئی تو جو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ کام ہوا ہی نہیں سرکاری طور پر بتایا گیا کہ یہ تعمیراتی کام مشرقی حصے میں موجود زیر زمین سہولیاتی مشینری جیسے ائر کنڈیشنگ اور سیوریٹ سسٹم کی مرمت اور بحالی کے سنسلے میں کیا گیا تھا بگر کنکریٹ سے لیدے درجنوں بھاری بھر کم ٹرکوں کی عام دور افت اور بڑے بڑے شہیتنوں کے یہاں لائے جانے نے معاملے کو متجسس شہریوں کے لئے مشکوک بنا دیا اور طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگیں کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں زیر زمین خفیہ کمانڈ سینٹر بنانے کا منصوبہ پچاس سال پہلے بنایا گیا تھا جو آخر کار اب روبائے عمل میں لائے گیا جدید دور میں امریکہ کے نئے آنے والے سبق دوش ہونے والے صدور کے درمیان اقتدار کی منتقیلی کا عمل نہائیت پر سکون اور باباکار رہا ہے اور حالیہ برسوں میں سابق ہو جانے والے چند صدور نے انتہائی پر امن طریقے سے وائٹ ہاؤس کو خیر آباد کہا تاہم تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ رخصت ہونے والے کچھ صدور نے نئے صدر کے ساتھ بات چیت تک سے گریز کیا اس کی ایک مثال 1932 میں صدر ہور اور روز ویلڈ کے ماں بین دیکھنے میں آئی البتہ کئی جانے والی حکومتوں نے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ بے ضرر قسم کے مزاق ضرور کیے خاص طور پر 2001 میں جب جارج بوش کی انتظامیہ اقتدار سنبھالنے لگی تو بظاہر بل کلنٹن کے عملے نے وائٹ ہاؤس کو 20 ہزار ڈالرز کا نقصان پہنچایا انہوں نے 30 تا 60 کمپیوٹرز کے کی بورڈز میں سے و کے حروف کے بٹن نکال کر وائٹ ہاؤس کی دیواروں پر مختلف جگہوں پر چسپا کر دیے علاوہ عظیم و بجنہ طور پر انہوں نے دروازوں کی نابیں چوری کر لیں بیزوں کی درازیں گوند لگا کر چپکا دیں اور قریباً سو ٹیلی فون لائنز ڈائی ورڈ کر دیں تاکہ ان پر آنے والی کالز دوسرے نمبروں پر منتقل ہو جائیں اور نئے عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے جب سبک دوش ہونے والا کوئی امریکی صدر وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنا عملہ بھی ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آنے والا نیا صدر اپنی مرضی کا عملہ تائنات کر سکے مگر یک موشت تین ہزار تین سو اہلکار بھرتی کرنا کوئی کھیل نہیں ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل نہیں جو وہاں جز وقتی کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کی ملازمت تو وائٹ ہاؤس میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کے تفاتر وائٹ ہاؤس سے باہر ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس کے صرف دفتر ہی میں پانچ سو افراد ملازم ہوتے ہیں نائب صدر کے دفتر میں سو فوجی اور پانچ سو سے زائد خفیہ اہلکار اور دو سو افراد صدر کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اسراروں میں سب سے زیادہ نمائع اور قابل ذکر اس کے اصلی سنگے بنیاد کا غائب ہو جانا ہے سترہ سو بیانوے میں اپنے نصب کیا جانے کے محض 24 گھنٹے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد اور کندہ کی ہوئی پیتل کی پلیٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کے بعد آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کی تعمیر کا کام کرنے والے راج مستریوں نے اس کے غیاب سے خود کو بریض ذمہ قرار دیا متدد صدور جن میں روز ویلٹ اور ٹرو مین شامل ہیں نے اس کو تلاش کروانے کی کوششیں کی مگر ناکام رہے اور یہ کوششیں لاحاصل اور بے سود رہیں ایک رواد یہ ہے کہ سنگے بنیاد وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی دو سنگی دیواروں کے درمیان چھپا ہوا ہے تاہم اس بات کی آج تک تستیق نہیں ہو سکی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا